اسلام علیکم ہمارے ایک عزیز دوست ہیں پروفیسر بدر نعیم صاحب جو کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر آئی کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے ایک بہت یوسفل ویڈیو میرے پاس بھیجی ہے اور کہا کہ اس کو تمام دوستوں تک پہنچا دیں یہ سورج گرہن سے متعلق ہے اور آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت سے متعلق ہے ایم شور کہ یہ ان کے طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے تو یہ میں آپ اپلوڈ کر رہا ہوں مرحیم میرا نام ڈاکٹر بی اے نایم ہے اور میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالیج راہوالپنی اسلام آباد نے آئی کا پروفیسر ہوں آئی سپیشلسٹ ہوں اور میرا تعلق میں گریجیوٹ ہوں کا عزیز میڈیکل کالیج بہاولپور کا میری جو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے آج کی ویڈیو کا کہ میں جو عام آدمی کی فلاہ کا آنکھوں کے حوالے سے ایک میسیج ہے جو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آنے والی اتوار یعنی کہ اکیس جون کو صبح سورج گرہن لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو آنکھوں میں برے اثرات ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ تک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں سورج گرہن کیا ہوتا ہے سورج گرہن بیسیکلی سورج کے اور زمین کے درمیان چاند کا آ جانا اس کو سورج گرہن کہتے ہیں اس میں کافی ساری روشنی بلاک ہو جاتی ہے اور انٹینسٹی سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو بیرمینی حصہ ہے جس کو ہم گرہن کہتے ہیں ایکلیپس کہتے ہیں اس سے روشنی پھر بھی آتی رہتی ہے اور وہ تھوڑی کنسنٹریٹڈ فارگ میں بھی ہوتی ہے اچھا ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پروٹیکشن کے سسٹم رکھے ہیں ہمیں ایٹماسفیر میں بھی اور ہماری جسم کے اندر بھی ایٹماسفیر میں جو پروٹیکشن کا جو لیئر ہے اس کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں چند میل کے تھکنس ہوتی ہے اس کی اور یہ کافی ساری ہارمفل ریڈییشنز کی جو سورج کی ہوتی ہیں اس کو یہ بلوک کر دیتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے جو ہارمفل ہے وہ پھر بھی آتی رہتی ہے اور اس کو ہمارا جو آنکھ کا سامنے کا حصہ ہے جس کو ہموسکورنیا ہے کچھ جو سے بلوک کرتا ہے تیز روشنی ہو تو آپ کو بتا ہے تیز روشنی میں اور ہوا میں ہمارے آنکھ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے لڈز بھی اس کو پروٹیک کر دی ہے ہماری آنکھ کو ہوا تیز ہوا سے بچاتی ہے تیز روشنی سے بچاتی ہے کورنیا بھی بچاتا ہے اور لینڈز bھی جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے ہماری پتلی جس کو ہم پیوپل کہتے ہیں تیز روشنی ہو سورج میں باہر جائے تو یہ چھوٹی ہوتی ہے تاکہ کم جو روشنی ہے وہ پیچھے پردے کی طرف جائے اور پردے کو نقصان کم ہو یہی پتلی شام کو یا دھیرے میں بڑی ہو جاتی ہے ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اور تاکہ زیادہ روشنی جو ہے پردے میں جائے اور ہمیں نظر آئے ہوتا کیا ہے سورج گرہن میں چونکہ انٹینسٹی لائٹ کی کم ہوتی ہے وہ پتلی جو سکڑنا چاہیے وہ سکڑتی نہیں وہ پھیلی رہتی ہے اور وہی ریز حامفل ایڈیشن جو ہے انفرہیرڈ ہے یا الٹر والٹ ہے وہ پیچھے پردے میں جاتی ہیں اور پردے کا وہ حصہ جو کہ بہت حساس ہوتا ہے سینسٹیو ہوتا ہے جس کو میکولہ کہتے ہیں میکولہ کے اندر بھی ایک اور حساس حصہ ہے جس کو فوویا کہتے ہیں فوویا یا سب سے حساس حصہ جو باریک بہت فائن نظر میں جس کا تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی جو ایمیج ہے میرے اس فوویا پر پڑھ رہا ہے میں آپ کی ہر ایک چیز باریک چیزیں دیکھ سکتا ہوں لیکن جو بیرونی حصہ ہے یہ باہر والا اس میں اتنی فائن وین نہیں ہے کروڈ وین ہے جو ہی میں اپنے آنک کو ادھر لاؤں گا تو مجھے اپنے رنکل بھی نظر آئیں گے تو وہی سینسٹیف جو ایڈیا ہے وہیں وہ لائٹ ویس فوکس ہوتی ہے اور اس کو وہ ڈیمیج کرتی ہے وہ ڈیمیج جتنا زیادہ دیر تک دیکھیں گے زیادہ ڈیمیج ہوگا یہ ڈیمیج سیکنڈز میں بھی ہو سکتا ہے میڈیا وہ ہے کورنیا مارا لینز یہ سارا میڈیا ہے اور ینگ لوگ جو ہیں ان میں یہ میڈیا بہت کلیر ہوتا ہے اور جس کی نظر اچھی ہے اور یوں یوں ہیں ان میں زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ فوکسنگ اچھی ہوتی ہے ریٹنا کے اوپر اس پردے کے اوپر اس فوویا کے اوپر تو زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو میرا از یہ ہے کہ اس کو ڈیریکٹلی دیکھنے سے تو بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے انڈیریکٹ دیکھنے سے بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے ایک ریفرنس میں کوٹ کروں گا 11 اگست 1999 یعنی 1999 کا جس میں جن کو سمٹمز تھی 84 یعنی 84 فیصد لوگوں کو سمٹم تھی ان میں کافی سارے لوگ تو بہتر ہو گئے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو irreversible ڈیمیج ہوا irreversible کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوائی سے کسی بھی انجیکشن سے کسی بھی اوپریشن سے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو وہ سینٹر کا ایریا سینٹر کا ایریا وہ بلوک ہو گیا جو لوگ بہتر بھی ہو گئے ان کی سینٹرو مین میں کبھی کسی کو ٹیڑی بڑی چیز نظر آ رہی ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ فن کیلئے دیکھنا یا کچھ worshippers بھی ہوتے ہیں یوں پوجہ کرتے ہیں سن کی ان میں یہ دیکھنے میں زیادہ آیا ہے تو یہ میربانی کر کے بچوں کو یا تو سویا رہنے دیں نو سے بارہ بچے تک اگر اٹھے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو سورج گرہن کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی مت دیکھیں انڈریکٹلی دیکھنے سے گو کے ڈیمیج کے نقصان کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتے ہیں تو بیس طریقہ یہ ہے کہ اب ٹی وی میں دیکھ لیں یا ویسے کسی نیٹ سے دیکھ لیں گرہن کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دیکھنے ہی کوشش نہ کریں آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اسلام علیکم